سلام علیکم جی ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضیہ گارڈن چینل پہ جی آج میں بتانے والا ہوں ایک ایسے فروٹ والے پودے کے بارے میں کہ آپ اگر آپ کے پاس بھی ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں سارا کچھ جو ہے وہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ والا جو پودہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ لوچے کا پودہ ہے ایک آلو بخارہ ہوتا ہے آلو بخارے سے یہ تھوڑا سا سیز اس کا چھوٹا ہوتا ہے لیکن آلو بخارہ جو ہے وہ تھوڑا سا میٹھا زیادہ ہوتا ہے یہ تھوڑا سا میٹھا کام ہوتا ہے لیکن اس میں کوالٹی یہ ہے کہ یہ ایک تو یہ بھی کافی لگتے ہیں ادھر پنجاب کے اندر بھی لگتے ہیں لیکن یہ اگر آپ لوگ اس طریقے کے پودیوں کی اگر ٹرائی کے طور پر لگاتے ہیں تو آپ کو اس کا ازلٹ نظر آنا ہے آپ لگائیں گے ہی نہیں تو پھر آپ کو کس طریقے پتہ چلے گا یہ جو آپ کو لوچے کا پودہ نظر آرہا ہے یہ میرے پاس چھوٹے گملے کے اندر تھا یہ پچھلے سال کا پودہ ہے یہ میں نے اس کو نکال کے اس کو بارہ انچ گملے کے اندر میں نے لگایا تھا یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے تو بارہ انچ گملے کے اندر میں نے اس کو لگایا تھا تو ابھی ماشاءاللہ یہ اس کے بعد میں نے یہ تقریباً ابھی اس کو آٹھ داس دن ہی ہوئے میں نے اس کی کٹنگ کی تھی پہلے کٹنگ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ پودہ جو ہے نا یہ فل پاور ہو جاتا ہے یعنی کہ جو اس کے اندر پاور ہوتی ہے وہ بلکل صاف ہے اس لئے کہ جو پودے کو ایک دفعہ بلکل سیٹنگ میں لے آتی ہے اگر آپ اس کی گروت بھی رکی ہو تو آپ رکی رہتی ہے اگر آپ کٹنگ کریں گے تو وہ کوشش کرتا ہے گروت کرنے کی پھر جو ہے کٹنگ کرنے کے بعد جو ہے اس کو ابھی اس نے ازلٹ تو یہ دیا ہے یہ ابھی اس کو آپ کو نظر آرہا ہوگا پھول بھی اس کو لگ چکا ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ روڑییں بھی اس کو اس طرف لگ رہی ہیں لیکن یہ ہمارا کام ہوتا ہے آپ کو بتانا اس کی کیر کے بارے میں بتانا واترنگ کے بارے میں بتانا اس کے علاوہ کٹنگ کے بارے میں بتانا جو مٹیریل ہے اس کے بارے میں بتانا جس طریقے ہم نے جانا جا سیکھا اس نسبت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن یہ پھل جو ہے یہ اللہ تعالی کی ذات میں یہ راز کی بات ہے یہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہوتا ہے کسی کو پھل لگے نہ لگے پھول لگے نہ لگے لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میرے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں ہمارا کام ہے کیر کرنا سنبھالنا جو ڈیوٹی ہے اس کی نسبت چلتے ہیں تو یہ چیزیں ابھی اس پہ یہ میں بتا دوں یہ زیادہ تار لوگ کلموں سے لگاتے ہیں کلم اس کی اگر آپ اس کی کلم لگانی چاہتے ہیں تو آج کل بھی اس کا ٹیم ہے اس کے علاوہ پندرہ بیس دن تک اس کا بہترین ٹیم ہے آپ اس کی کلمیں لگا سکتے ہیں کلمیں لگانے کا آپ کو طریقہ بتا دوں اگر آپ نے اس کو شہپر کے اندر لگانا ہے تو شہپر کے اندر تقریباً تین چار سراغ ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کو گملے کے اندر لگائیں گے تو وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کی کلم کا جو سیز ہے کم سے کم آٹھ انچ ہونا چاہیے جو چار انچ ساڑھے تین انچ زمین کے اندر جائے گی چاہے وہ تھیلی ہو چاہے وہ گملہ ہو ٹھیک ہو گیا اب آپ نے اس کو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو شیئر کر دی ہیں اب آپ کو مٹیریل کی طرف لے چلتا ہوں دو اسے بالو مٹی اور ایک حصہ ریت ایک حصہ جو ہے وہ ڈی کمپوس کیا ہے وہ گوبرخات یہ چیزیں آپ نے ان کو ڈال کے یہ مٹی چار پانچ دن پہلے رڈی کر کے رکھنی ہے کلمیں لگانے سے پہلے کلموں کی لوکیشن میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے کہ کلم کا سیز بھی بتا دی ہے سارا کچھ وہ کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب اگر آپ نے تھیلی میں لگانا ہے تو اگر گھر میں لگانا چاہتے ہیں اگر کوئی نرسری والا ہے تو اس چیز کا علم ہے اگر آپ گھر میں لگانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ٹرے ہونی چاہیے جس میں دس بیس یا پانچ تھیلییں آپ بڑی آسانی کے ساتھ رکھی جائیں اسے ٹرے کے اندر وہی جو مٹیریل آپ نے تھیلی کے اندر دالا ہے وہی مٹیریل اسی ٹرے کے اندر دالنا ہے جو ٹرے کے اندر جگہ ہونی چاہیے دو انچ جس کے مٹی آپ نے ڈال دیا اس کے اوپر آپ نے تھیلی ہیں جو ہیں وہ بلکل ایسے طریقے آپ نے رکھ دی ہیں کلمیں آپ نے لگا دی ہیں ٹھیک ہو گیا اب کلمیں آپ نے لگا دی ہیں اگر گمبلیوں کے ساتھ کرنا ہے تو گمبلیوں کے ساتھ بھی یہی طریقہ کرنا ہے اس میں فرق نہیں رکھنا ٹھیک ہے تو ان کو نیچے کچھی مٹی کے سمجھ لیں ان کو یہ پودے کو مسحوص کلم کو ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمیں نیچے کچھی مٹی پاری میں گروت کر رہی ہوں جو نیچے اس کے گمبلے کا سراغ ہوتا ہے وہ نیچے والی مٹی اس کو پاور دیتی ہے موشر چھوڑتی ہے وہ پاور سیدھی جگ گمبلے کے اندر جاتی ہے اگر تھیلی میں ہے تو تھیلی میں بھی یہی اس کی لوکیشن ہوتی ہے جو سیڑ سے سراغ ہوتے ہیں وہ موشر کو کھینستے ہیں ٹھیک ہے وہ پاور پوری کرتے ہیں یہ اب آپ نے لگا کے رکھ دیا اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں یہ کلمیں وغیرہ رڑی ہوگی ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو واترنگ کر دینی ہے بار کے بار کے آپ نے واترنگ کر دی ہے اس کے بعد آپ نے شام چھے بجے اس کے اوپر شاپر کروانا ہے یہ جتنی بھی جگہ پر آ رہے ہیں اس کے علاوہ صبح آپ نے بارہ بجے شاپر اتارنا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ جو مٹیریل آپ نے نیچے ڈالا ہوا ہے شاپر کا کمال یہ ہوگا یہ جو اندر مٹھی کا جو جتنا بھی یہ اس کا موشر وغیرہ جو اس کی اکسیزن جو جرسیم یہ مٹھی کے اس کو گروت کرنے والے ہوتے ہیں وہ سارے ایک دفعہ ہشیار ہو جائیں گے وہ آئے گی ہیٹ آئے گی ہیٹ آنے کی وجہ سے جو اوپر شاپر ہوگا اس کو پرسینہ آئے گا پرسینہ آنے کے بعد فوری طور پر وہ کلم کو مجبور کر دیتا ہے گروت کروانے میں تو وہ بڑی زبردست کلم جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے اگر کلم آپ کی چل گئی ہے چلنے کے بعد کم سے کم بھی اس کا یہ میں آپ کو بتا دوں یہ والا اگر اس کی کمپل چل چکی ہے کم سے کم یہ چار پانچ یہ والی کلم اس کی بڑھ گئی ہے تو اس کے بعد اس کو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ پودا ٹھیک ہے پھر اس کو آپ چاہیں تو بڑے گملے کے اندر اس کو ٹرانسر کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو گملے کے اندر رکھنا چاہیں گے تو پھر اس کو اٹھارہ انچ اور چبیس انچ گملے کے اندر لگانا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ زمین میں لگانا چاہیں گے تو لگانا یا گملے کے اندر رکھنا ہے یا زمین کے اندر لگانا تو اس جگہ پر جس جگہ پر فل تو پاتی ہوگی چھان پر بلکل اس کا کوئی تعلق نہیں ہے فروٹ والے کو دے گا وہاں پر آپ نے نہیں رکھنا ٹھیک ہے جس طریقے میں نے آپ کو رٹین بتا دی ہے شاپر یہ آپ نے پھر جب بار کے واٹرنگ کی ہوگی تین دن کا زلٹ آپ نے چیک کرنا ہے کہ ابھی اس کی مٹی جو ہے وہ بالکل نارمل نظر آ رہی ہے اس کے بعد جب آپ کو تھوڑا سا محسوس ہو جائے خوشک نظر آ رہی ہے تو پھر آپ اس کو آپ شاور کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بڑا ہے تو پھر شاور جو ہے وہ اس طریقے پکڑ کے کرنا ہے اگر چھوٹا شاور ہے تو پھر ایسے ایسے کر کے آپ نے سارا اس کے اوپر شاور کروا دینا تاکہ اس کی مٹی جو ہے وہ تھوڑی سی نمی میں رہے یہ بار روٹین آپ نے شاپر کا کام بھی کرنا ہے اور جو واٹرنگ کا بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے یہ ساری چیزیں آپ کرتے رہیں گے تو یہ جو لوچے کی کلم ہے یہ بہترین چلے گی اور اچھی گروت کر جائے گی ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ تعالی آپ کو پھر جو ہے نا اسی طریقے سے آپ کا ایکسپیریس بھی بڑھے گا آپ کا تجربہ بھی بڑھے گا پھر آپ ہر فروٹ والے پودا جس جس طریقے سے بتا رہا ہوں آپ سمجھ جان رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت جلد سمجھ آتی جائے گی ٹھیک ہے جی آج کا میرا اتنا ہی پروگرام تھا آپ کو بتانے کا تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ تب تک اللہ نجوان